جینارین اسلام علیکم تین موضوعات پر آپ سے بات کرنی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ سواد میں خوفناک عبرتناک قسم کا واقعہ ہوا شرط سرم سے جھگ گئے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس طرح کی قوم بن گئے ہیں کہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور اپنے عمال کی فکر کرنی چاہیے ہمیں اس سے زیادہ فکر دوسرے کے عمال کی اور دوسرے کے ایمان کی فکر پڑ گئی ہے تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکے اور ہم دوسرے کے عمال کا حساب کرنے لگ گئے ہیں اور اس سلسلے میں اس حد تک ہم پرتشدد ہو گئے ہیں کہ لوگوں کی زندگیاں ختم کرنے کے در پہ ہو گئے ہیں تو یہ تشدد یہ کیسے در آیا ہے اس سماج میں اور اس کا کیا حل ہو سکتا ہے اس پہ کچھ بات کریں گے اور اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے دوسری بات پولٹیکل فرنٹ پہ یہ ہو رہا ہے کہ سی پیک ایک ایسا معاملہ بنتا جا رہا ہے جس پہ تمام سیاسی جماعتیں سیاسی اختلافات بھلا کر اکھٹے ہو گئی ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں امد نے جداز بھلایا ہے پیورٹ پارٹی بھی اس میں ہے نون لیگ بھی ہے مولانا فضل الرحمان بھی اس کے بارے میں مصبت باتیں کر رہے ہیں اور بی ٹی آئی بھی اس میں شامل ہونے کی توقع ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سی پیک مستقبل کا نصب الاین ہے اور تیزری خبر ہے جناب ناکدہ کو کا ملکو کا گانا جو پی ٹی آئی والوں کے لیے ترانے کی حیثیت اختیار کر گیا تھا اب وہ ترانہ چینج ہو گیا ہے اور ترانہ چینج ہو کے کسی اور طرح کا ہو گیا اور اب وہ فوج کے آگ میں ایک ترانہ ہو گیا اور اس کی وجہ یہ بنی ہے کہ ملکو صاحب کا کوئی ٹرپ تھا اور انہوں نے باہر جانا تھا تو ان کا نام ہی سیل میں ڈال دیا گیا وہ گریب آرٹسٹ ہے بھئی اس کا گانا ایک پاپولر ہو گیا تو اس کو یہ سزا تو نہیں دینی چاہیے تھی بہرحال پھر اس نے یہ فوج کے حق میں ایک لائن بولی اور اس کے بات سنا ہے کہ اس کو باہر جانے کی اجاز مل گئی ہے تو وہ گانے سے اب وہ جو تحریک انصاف والوں کا جو قومی ترانہ تھا وہ قومی ترانہ اب بدلتا جا رہا ہے کیونکہ اب ملکو ان کا قومی شائر بھی نہیں رہے گا اس کے پاس اور وہ بڑا پاپولر تھا میں نے دیکھا ہے بڑے سنجیدہ قسم کے لوگ جو ہیں وہ میں نے اس پہ تھرکتے دیکھے ہیں نقدہ کو کا جو ملکو کا گانہ تھا اور پتہ نہیں لیکن ایسے سچی بات ہے کہ ایک گانہ تھا نا گانہ تھا کوئی ملک کوئی ایسا تھوڑی تھا کوئی بغاوت تھی کوئی ریاست کے خلاف ایک گانہ تھا نا تو گانوں میں تو اختلاف ہو سکتا ہے اور اختلاف بھی نہیں تھا یار ایک گانے میں ایک لائن تھی تو اس کا نام ای سی ایل پہ ڈالنا کوئی مناسب بات تو نہیں تھی بارحل اس نے وہ رائی طریقہ اختیار کیا پریس کانفرنس تو اس سے تو وقع نہیں تھی لیکن اس نے ایک اس کا سٹینزا جو ہے یا وہ لائن فوج کے حق میں گئی اور سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہو رہی ہے وہ اتنی وائرل ہو رہی ہے کہ چھر نقدہ کو کا اتنا زیادہ وائرل نہیں ہوا تھا جتنا یہ لائن وائرل ہو رہی ہے اب ذرا آجاتے ہیں سی پیک کی طرف بھئی سی پیک جو ہے نا بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے پاکستان کی زندگی میں اتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے کہ میرے خیال میں یہاں پہ حکومتیں بدل جاتی ہیں میرے نواز شریف صاحب کے جانے کے بعد دوہزار آہ سولہ سترہ میں جب ان کی حکومت ختم ہوئی بہت زیادہ ان کے حق میں لکھا اور میں مختلف وجوہ ڈھونٹا رہا کہ ان کو کیوں نکانا گیا اور ان کی بعد میں پولیٹیکس کو میں نے بہت فالو کیا ایک کتاب بھی لکھی ان کے بارے میں نواز اس آویلیبل بھی ہے مارکٹ میں نواز شریف کی سیاست پانامہ کے بعد اس نام سے اور میں بہت سوچ بچار کے بعد ایک نتیجے پہنچ جاتا ہے کہ نواز شریف کی غلطی کیا تھی کیا نواز شریف کا قصور ڈان لیکس تھا اس کے اندر کوئی ایسی بات کہہ دی تھی مریم نواز نے پرویز رشید نے تارک فاطمی نے کہ کوئی جو ہے ریاست سے بغاوت نہیں وہ ایک شوی بنا دیا گیا تھا کیا خدا نہ خواستہ نواز شریف جو کہ راسخ اللکیدہ مسلمان ہیں انہوں نے خدا نہ خواستہ کوئی توہین کر دی تھی مذہب کی نہیں کر سکتے کیا وہ خبر درست تھی کہ نواز شریف کی فیکٹری میں چار سو انڈین کام کر رہے ہیں نہیں وہ بھی غلط تھی کیا وہ خبر درست تھی کہ نواز شریف کے کئی عرب روپے جو ہے سنگاپور کے ایک اکاؤن میں پڑھے نہیں وہ بھی جھوٹ تھی کیا پانامہ کا جو تھا وہ واقعہ صحیح تھا نہیں وہ بھی غلط تھا تو پھر نواز شریف کو کیوں نے کہا کیا نواز شریف انٹی اسٹیابلشمنٹ تھے نہیں نواز شریف انٹی اسٹیابلشمنٹ بھی نہیں تھے نواز شریف تو فوج کے ساتھ بنا کے چلتے ہیں ہمیشہ انہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی انہیں پتا ہے کہ سب کے رول کیا ہے اور وہ اس طرح اختلاف کوئی ایسی باغی قسم کی انقلابی قسم کی سیاست کرنے کے قائل بھی نہیں تھے تو پھر کیا وجہ تھی تو وہ واحد وجہ تھی سی پیک اور وہ سی پیک جو ہے اس کی وجہ سے نواز شریف کی حکومت گئی تھی پاکستان اقبال صاحب نے یہ شور مچا مچا کے کہ گیم چینجر آ گیا گیم چینجر آ گیا اور اس شور کی وجہ سے گیم چینج ہو گئی دوہزار چودہ کا دھرنا کس وجہ سے ہوا اس وجہ سے نہیں ہوا کہ عمران خان 35 پنچر لگ گئے تھے یا یہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ چینی صدر نے آنا تھا وہ نہیں آنے آنے دیا انہوں نے سکیورٹی ریزن کی وجہ سے اپنا دورہ منصوب کر دیا نواز شریف کو کیوں بھیجا گیا اس لیے کہ سی پیک ریوائیو ہو رہا تھا بان رہا تھا انرجی کے پروجیکٹس آ رہے تھے اور پاکستان چائنہ کے تعلقات بہتر ہو رہے تھے یہ امریکن لوبی کو نہیں پسند آئی بات اور پاکستان میں امریکن لوبی بھڑی سٹرک ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ فوج جوڈیشری بیورکریسی سارے اس میں شامل ہیں وہ نہیں یہ برداشت کر سکتے کہ چائنہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہوئی ابھی پھر شور مچ رہا ہے کہ سی پیک سی پیک سی پیک سی پیک سی پیک چائنہ کا دورہ بھی گھر لیا اور شباز شریف صاحب نے اور ساری سیاسی جماعتیں بھی ٹھیک ہو گئیں آمی چیف بھی مہاں پہ گئے لیکن کیا پاکستان شیکل سے نکل جائے گا امریکہ کے میرا نہیں کہا اب کیسے روکیں گے کیونکہ اب تو جناب فوج بھی ساتھ آمی چیف ساتھ ہے نا بھئی سیاسی جماعتیں ساتھ ہیں نونگلک ساتھ ہے بیورپارٹی ساتھ ہے پولانا ساتھ ہیں پی ٹی آئی جیل میں تو پھر کیسے مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا لیکن روکنے کی کوشش ضرور کی جائے گی اتنی سہولت سے پاکستان کو امریکی تسلط سے نکلنے نہیں دیا جائے گا کیونکہ ہمیں صدیوں دائیوں سے امریکہ کا غلام بنا کے رکھا ہوا ہے اور اگر ہم اس سے نکل گئے تو پھر امریکہ کے لیے ایک بہت امپورٹن ٹول ہاتھ سے نکل جائے گا تو وہ کوشش ضرور ہوگی چاہے حکومت جاتی ہے تختہ الٹا جاتا ہے اس حکومت کا کچھ اور ہوتا ہے لیکن میری ازمشن یہ ہے کہ سب کچھ اتنی سہولت سے نہیں ہوگا اور ہم اتنی جلدی سی پیک نہیں کر سکیں گے کوئی نہ کوئی رخنا رکاوٹ عذاب ضرور آئے گا اور معاملات خراب ضرور ہوں گے اور اس میں کہیں سے حالات تو ایسے بنے ہوئے نا کہ کہیں سے بھی خراب ہو سکتے ہیں ابھی دیکھئے سوات میں جو واقعہ ہوا ہے کس قدر خوفناک واقعہ ہے مذہب کے نام پر وہ مذہب جو عمد کا پیام دیتا ہے افو و درگزر کی بات کرتا ہے جس کے لانے والے کو رحمت للعالمین کہا گیا اس مذہب کے لوگ مار پیٹ کر رہے ہیں لوگ کو جانوں سے جلا رہے ہیں نظر آتش کر رہے ہیں بھئی آپ لوگوں کے عمال کا عذاب کیوں لیتے ہیں آپ کو اپنے عمال کا حساب دینا ہے آپ کو اپنے ایمان ایمان کا حساب دینا ہے تو لوگوں کے گھرے پان پکڑ کے آپ ان سے نہیں پوچھ سکتے ہیں تو یہ عجیب و غریب حساب ہو گیا ہے آپ چاہے کتنے مردی خود گناہ گار ہو دوسروں سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا ایمان ہے کے نہیں ہے یہ کہاں کا ایمان ہے یہ بڑی تکلیف تے صورتحال ہے یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے یہ آگ اگر بھڑک گئی تو یہ پھر بہت بھڑک جائے گی پھر اس کو روپنے والا کوئی نہیں ہوگا اور گھر گھر اس سے نظر آتش ہوگا فی الوقت اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ